بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امران عاصب یوٹیوب جینر اور آج آپ کا بھائی آپ کے لئے لیا ہے ایک خوبصورت خبر جو ہمارے فیملی پینشنرز ہیں یہ خبر ان کے لیے ہے ہمارے فیملی پینشنرز کے لیے رات گے ایک ایسی خبر ملی ہے جو آپ کو یقیناً بہت زیادہ خوشی دے گی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے فیملی پینشنرز نے ایک اپیل دائر کی تھی کہ ہمیں پینشن کا خاف حصہ دیا جاتا ہے جبکہ یہ ہمارے لیے گزارے کے لیے بہت کم ہے تو اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے فروری 2019 میں ایک فیصلہ دیا تھا کہ فیملی پینشنرز جو ہیں وہ پوری پینشن کے حق دار ہیں لیکن اس کے خلاف سیکرٹری حزانہ پنجاب اور جو اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب تھے انہوں نے اپیل کر دیتی لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ حق ان کو نہیں دیا جا سکتا جب کوئی ملازم فوت ہو جاتا ہے کوئی استاد فوت ہو جاتا ہے یا کوئی پینشنر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لوحکین کو اس کے جو فیملی پینشن لینے والے لوحکین ہیں ان کو ہم پوری پینشن نہیں داکر کیا سکتے ان کو ہاف پینشن ملے گی تو اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پوری پینشن کا اقدار قرار دیا تھا تو انہوں نے اپیل کی کہ ہمیں جہاں پوری پینشن نہیں دے سکتے تو کل ایک لاہور ہائی کورٹ کا دورکنی بینک بیٹھا جس کی جو جس بینچ میں جسٹس آئیشہ ملک اور اس کے ساتھ جسٹس آسیم حفیظ موجود تھے جسٹس آسیم حفیظ نے اور آئیشہ ملک نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اکاؤنٹ جنرل پنجاب اور سیکٹری خزانہ پنجاب کو کسی بھی خزانے پر کسٹوڈین بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے فیملی پینشنر جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں فیملی پینشنرز کو پوری پینشن کا حق حاصل ہے تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے فیملی پینشنرز کے حق میں کہ کوئی بھی اکاؤنٹ جنرل یا کوئی بھی سیکٹری خزانہ آپ کو پوری پینشن لینس سے نہیں روک سکتا آپ پوری پینشنر کے پینشن کے حق دار ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے حق میں دوبارہ سے فیصلہ ہوا ہے اب یہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ آپ اپنا کیس جو سپریم کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں کہ ہمیں پوری پینشن نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی عدالت کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ آپ کے لیے اب امید ہے کہ آپ کو پوری پینشن ملے گی کوئی بھی آپ کو پوری پینشن لینے سے نہیں روک سکتا ہمارے فیملی پینشنرز جو ہیں مثلا کسی کوئی ملازم دورانے سروس اگر فوت ہو جاتا ہے یا سروس کے بعد پینشنر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو ہاف پینشن ملتی تھی یا اگر کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے بچوں کو پینشن کا وہ حصہ نہیں ملتا تھا کہ وہ اس سے گزارہ کر سکیں جب پوری پینشن اب کوئی اگر ملازم فوت ہو جائے گا تو اس کی بیوی کو پوری پینشن ملے گی یا کوئی خاتون ملازم فوت ہو جائے گی تو اس کے شوہر کو پوری پینشن ملے گی یا اگر ان کا جو مثلا کسی خاتون کا فوت ہونے کے بعد خاتون ملازم کے فوت ہونے کے بعد اس کا خامد بھی اگر فوت ہو جاتا ہے تو ان کے بچوں کو پوری پینشن ملے گی اسی طرح کوئی مرد جو ملازم ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوہ کو پوری پینشن ملے گی لیکن اگر اس کی بیوہ بھی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے جو باقی پینشن کے حقدار ہیں اس کے بچے ہیں یا جو ان کی زرق پر کفالت بین بائی چھوٹے ہیں ان کو اب پوری پینشن ملے گی تو یہ بہت بڑی خبر تھی جو رات گئے حاصل ہوئی تو میں نے سوچا کہ اپنے پیارے فیملی پینشنرز کے لیے صبح صبح یہ خبر ان کے ساتھ شیئر کی جائے یہ یقیناً آپ لوگ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو بھی ساتھ تب تک لئے جائے دیجئے اللہ حافظ